خمصورت شام تھی پندرہ شابان المعظم کی شب تھی جب رب نے خانواد زہرہ کے گھر میں اس نور کو بھیجا ہے جس کا نام محمد ہے جس کا لقب قائم بھی ہے جس کا لقب منتظر بھی ہے جس کا لقب حادی بھی ہے گبریت نوے بیٹھے بھائی دو سو پچپن ہجری پندرہ شابان کی شب کو امام حسن عسکری کے آنگر میں وہ خمصورت پھول کھلا ہے دو سو ساٹھ ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہو جاتی ہے دو سو ساٹھ ہجری سے لے کر تین سو انتیس ہجری تک امام کی غیبت سبرہ کا دور ہوتا ہے اور دوستو یہ وہی دور ہے جس دور کے اندر لوگ آتے تھے امام کے نائب خاص تک کبھی حسین بن روحتر کبھی فلاں تک کبھی فلاں تک لوگ ان تک آتے یہ امام تک جاتے جو مسائل حل ہو جاتے لیکن جیسے ہی تین سو انتیس ہجری کا چاند نمدار ہوا امام نے اپنے آخری نائب خاص کو فرمایا آج کے بعد تیری میری ملاقات ممکن نہیں ہے فلاں وقت تیری دنیا سے جانے کا وقت ہے تیرے بعد میرا کوئی ایسا نائب نہیں ہوگا جو مجھ تک ڈریکٹ آئے گا اب شروع ہو رہی ہے اے بچ دیکھو برا کا دور جس میں ہم تعیید کریں گے ملاقات نہیں کریں گے ہماری تعیید ہوگی لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوگی اے مومن ذرا گور کر آج ہے چودہ سو بھیالیس ہجری ایک ہزار ایک سو تیرہ سال گزر چکے ہیں امام کو غیبت خبرہ میں گے ہوئے اب جو زبانے باتیں کرتی ہیں وہ جناب یہ کیا مجتہد ہوتا ہے یہ کیا مرجع ہوتا ہے یہ کیا عالم ہوتا ہے یہ کیا توزیح ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو مقصر ہے یہ تو علی کو ہی نہیں مانتے ہیں مجھے امام سے میرا مومن بتانا ذرا انصاف سے بتانا تاثر کی آنکھ ہٹا کے بتانا ایک ہزار ایک سو تیرہ سال آل محمد کا پاکیزہ دین تیرے گھر تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے حلال محمد کو پہنچانے والا کون ہے حرام محمد کو پہنچانے والا کون ہے دین مصطفیٰ کو پہنچانے والا کون ہے جو نماز علی نے پڑی تھی وہ بتانے والا کون ہے جو روزہ علی نے رکھا تھا وہ سمجھانے والا کون ہے جو حج علی نے کیا تھا وہ بتانے والا کون ہے تو تیرا جواب کیا آئے گا سال یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آل محمد کا پورا دین پوری صداقت و امانت کے ساتھ تیرے کھلکت پہنچایا ہے انہی میں کوئی شیخ صدوق کہلاتا ہے انہی میں کوئی شیخ مفید کھلاتا ہے انہی میں کوئی یعقوب کھلینی کھلاتا ہے انہی میں کوئی سید رضی کہلواتا ہے انہی میں کوئی شہید واقر و صدر کہلواتا ہے انہی میں کوئی آیت اللہ خوئی کہلواتا ہے انہی میں کوئی خمینی پتشکن بن کے آیا ہے اور انہی میں کوئی خامنائی بن کے آیا ہے کوئی سیستانی بن کے آیا ہے میری گال سمجھ آئی ہے میرے دوستوں آو الحمدللہ سم الحمدللہ یہ وہ پاکیزہ دین ہے جو رب تعالیٰ نے ان پاکیزہ راستوں سے اور ہاں یہ بات میں کہہ دو آن ناقل لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ مولوی حضرات کہتے ہیں اس غیبت میں ہمارے وارث سستانی ہیں ہمارے وارث سید اللہ خامنائی ہے ہاں میں بالکل کہتا ہوں میرا وارث سید علی سستانی ہے میرا وارث سید خامنائی ہے لیکن ان کے وارث ہونے سے پاروے کے وارث ہونے کی نفی نہیں ہوتی ہے حقیقی وارث میرا باروہ امام ہے جو اس کا نمیندہ ہے اسے سستانی کہا جاتا ہے جو اس کا نمیندہ ہے اسے آیت اللہ خامنائی کہا جاتا ہے آو میرے دوستو فضل کو آپ کی آئمہ نے زندگی کی مشکلات کو پرداشت کر کے آل محمد کا سچا دین آپ تک پہنچایا ہے جو دوسری بات ارز کرنا چاہ رہا تھا وہ حقوق العباد کی حوالے سے ہے کتنا خوبصورت بیغام ہے تیرے امام کا امام کا شیعہ ہے کس کا نام ہے حضرت صفوان بن جمال کبھر ایتنے میں بیٹھے بھائی حضرت صفوان بن جمال یہ بہت ساتھ میں امام کا شیعہ ہے اور اتنا معتقد شیعہ ہے اور اتنا معتقد شیعہ ہے میرے امام بلاتے ہیں صفوان کام کیا کرتا ہے اونٹ رکھے ہوئے ہیں ان کو قرائے پہ دیتا ہے امام بلاتے ہیں اوہ صفوان تیرے اونٹ کہاں ہے مولا میں نے حرون کو دیئے ہیں فرمایا کیوں دیئے ہیں مولا میں نے حج کے لیے دیئے ہیں فرمایا تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے کوئی تو میری دل سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہا ہے تمہیں نہیں پتا تھا کہ صفوان وہ حرون ہمارا دشمن ہے ہاں مولا پتہ تو تھا لیکن میں نے غلط کام کے لیے تو نہیں دیئے آپ کو عذیت پہنچانے کے لیے تو نہیں دیئے مولا نے میں نے وہ اونٹ اسے آج پر توجہ رکھنا آج پر جانے کے لیے دیئے ہیں میرے امام فرماتے ہیں صفوان دعا مانگتا ہے نا کہ وہ خیریت سے لوٹ آئے ہاں مولا بلکل دعا مانگتا ہوں اس لیے کہ وہ لوٹے گا تو میرے اونٹ لوٹیں گے تو میرے اونٹ لوٹیں گے تو مجھے کرایا ملے گا فرمایا صفوان جا تو ہماری شیعہ سے خارج ہو گیا ہے جو شخص ہمارے دشمن کے جینے کی دعا کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور جو شیعہ کو چھوڑ کر دشمن کی گوت میں جانے اچھے جو مومن کا احتصال کر کے دشمن کو فائدہ پہنچائے جو مومن کی توہین کر کے اوہیار کو فائدہ پہنچائے پھر خود غور کرے امام اس کے ساتھ کیا کریں گے اور وہ امام کی بارگاہ اور کچھے ہی میں اس کا مقام کیا ہوگا حضرت دوستو بزرگو روایت کہتی ہے ہاں اونٹ واپس آگے صفوان اٹھا سارے اونٹ لے جا کر ذرا دیکھنا غور کرنا سارے اونٹ لے جا کر بازار میں فروخت کر دیئے حالون نے بلایا صفوان تیرے اونٹ کہاں گئے کہا میں نے بیچ دیئے ہیں کہا کیوں بیچے ہیں کہا میرا مال تھا میں نے بیچ دیا کہا میں جانتا ہوں موسیٰ قاظم نے تمہیں کہا ہے اس لیے تُو نے اونٹوں کو بیچا ہے کمال کی شیعت اور کمال کی محبت تھی دوستو مسکرہ کے کہن لگا حارون موسیٰ قاظم نے اونٹ بیچنے کا کہا تھا اگر جان بیچنے کا بھی کہہ دیتے میں بیچنے سے دریغ نہ کرتا میں بیچنے سے دریغ نہ کرتا بس آخری پیغام دوستو اور زحمتوں کو تمام کروں گا تیرے میرے امام کی زندگی کا خوبصورت ترین پیغام ہے حقوق العباد کو ادا کرنا تو میں بات کر رہا تھا دوہزار چودہ میں جب ہم آیت اللہ لزمہ سید علی سستانی دامزلالعالی کی ملاقات کے لئے گئے ہم بیٹھے ہم قبلہ نے کہا کان سے آئے ہو پاکستان سے مسکرہ کے فرمانے لگے ہر صبح کی نماز کے بعد ہر پاکستانی مومن کے حق میں میں خیر کی دعا کرتا ہوں میں خیر کی دعا کرتا ہوں پھر میں نے عرض کی قبلہ ہم وائل ہیں ہم خطیب ہیں ہم مجالس پڑھتے ہیں آہ ہمیں حکم دیجئے ہم ممبر پہ کیا بات بیرن کریں کوئی جسیت کیجئے فرمایا جب بھی تمہیں اپنے ملک کے اندر ممبر حسین نصیب ہو اس ممبر پہ بیٹھ کے سمجھایا کرو کہ مومن کے لئے مومن کے حق کی اہمیت کیا ہے ایک مومن کا حق کتنی اہمیت گوڑے تھے ایک مومن کا حق کتنی اہمیت کا حامل ہے ایک مومن کے حق کی اہمیت کیا ہے میرے دوستو بزرگو امام کا جلیل القدر شیعہ آخری تھا نام ہے علی بن یکتین اور یہ وہ لائق شیعہ ہے جس شیعہ کا کمال لیے ماہر اقتصادیات ہے ماہر نظام معاشیات ہے اور اس لئے آپ کے امام نے فرمایا تھا ہمارا شیعہ جب لوگ تم پہ زندگی تن کر دیں اتنا علم حاصل کرنا کہ لوگ تمہارے دروازے کے مہتاج ہو جائے انہی میں ایک شخصیت علی بن یکتین کی تھی جس تو بادشاہ وقت بلاتا ہے حالون بلاتا ہے علی بن یکتین میری سلطنت کا نظام نہیں چل رہا میری سلطنت میں گڑ پڑ ہو چکی ہے آہ ذرا تو میرا وزیر آزم بن جا تبال کا جواب ہے دوستو کتنی بڑی گرسی ہے پوری اسلامی سٹیٹ اور پوری اسلامی ریاست تب وزیر آزم بن جا حضرت فرماتے کل جواب دوں گا وہاں سے اٹھے سیدھا ساتھوے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ اور رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام ہو علیک السلام یا علی اے علی بن یکتین تم پر بھی میرا سلام ہو علی بن یکتین تم پر بھی میرا سلام ہو پرزند رسول آج مجھے حرون نے بلایا تھا فرمایا کیا کہتا تھا مولا وہ کہتا تھا میں تمہیں وزیر آزم بناتا ہوں فرمایا پھر تم نے کیا کیا مولا میں نے کہا کل جواب دوں گا پھر تیرا جواب کیا ہے مجھے کلا کیا عرض کرنے لگا فرزند رسول میرا جواب آپ کے حکم کے سوا کیا ہو سکتا لیکن اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 صلی علی محمد و آل محمد فرزند رسول میرا جواب آپ کے سوال کیا آپ کے حکم کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے فرمای علی بن یقین بن جاؤ وزیر آزم لیکن خیال کرنا تیری وزیر آزمی میرے شیعہ کا نقصان نہ کرے تیرا اقتدار میرے محب کا نقصان نہ کرے میرے چہنے والے کا نقصان نہ کرے میرے شیعہ کا نقصان نہ کرے دوستو بہت مدد کی ہے اس نے آہربیت کے شیعوں کی اور بہت کم کیا ہے آہربیت کے شیعوں کے لئے لیکن زندگی کا ایک لمحہ تاریخ ایسا لکھتی ہے ابراہیمِ کوفی ہے امامِ موسیٰ قاظم کا شیعہ ہے چلتا ہے اور بلداد پہنچتا ہے اس کے دروازے پہ تک کل باب کرتا ہے یہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے آن کا پوچھ کہتا ہے جاؤ اسے جا کر کہو امامِ موسیٰ قاظم کا شیعہ آن آئے ابراہیمِ کوفی آیا ہے یہ کہتا ہے اسے جا کر کہہ دو پھر آنا ابھی میں مصروف ہوں وہ چلا جاتا ہے بط گزر جاتا ہے علی بن یقتین بات کو بھول جاتا ہے سفرِ حج کا ارادہ کرتا ہے مت کے پہنچتا ہے مناسے میں حج ادا کر کے جب مدینہِ منورہ میرے ساتھویں امام کی خدمت میں آتا ہے توجہ رکھنا ساتھویں امام کی خدمت میں آتا ہے ہم تک کل باب کرتا ہے کہا جاؤ مولا کو کہہ دو آپ کا شیعہ علی بن یقتین آیا ہے اندر سے جواب آتا ہے جاؤ اس کو جا کر کہہ دو اگر تیرے پاس میرے ابراہیم کے لئے وقت نہیں تو میرے پاس تیرے لئے بھی کوئی وقت نہیں ہے جاؤ میں تجھ سے ناراض ہو رونے لگتا ہے گڑ گڑانے لگتا ہے چیکھنے لگتا ہے فرزند زہرہ معاف فرما دے فرزند رسول معاف فرما دے اور میرے آقا مولا حجت خدا مجھے معاف فرما دے امام فرما دے نا علی بن یقتین میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرا ابراہیم میں تجھے معاف نہیں کرے گا مومن کا حق تھا کہ بندہ کہے مجھے جنت مل جائے گی یہ پکواس ہے یہ جھوٹ ہے یہ دینی آل محمد نہیں ہے مومن کی توہین کر کے جنت کا سوچنے والا یہ خام خیالی ہے یہ دینداری نہیں ہے امام نے فرمایا میں نہیں معاف کروں گا جب تک میرا ابراہیم تجھے معاف نہیں کرے گا مولا میں کیا کرو وہ کوفے میں ہے میں مدینے میں ہوں مولا میں جاؤں تو جاؤں کیسے مولا میں پہنچوں تو پہنچوں کیسے توجہ رکھنا میرے دوستو اس جملے پر امام فرماتے ہیں اگر تو ارادہ کر لیتا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے مولا وہ کیسے فرمایا جنت البقی میں چلا جا ایک ایک سواری کھڑی ہوگی فلان خجور کے درخت کے نیچے اس پہ بیٹھ جانا آنکھیں بند کرے گا تو مدینہ ہوگا آنکھیں کھولے گا تو کوفہ ہوگا جا گیا اس سواری پہ بیٹھا آنکھیں بند کی تو مدینہ آنکھیں کھولی تو کوفہ وہی گلی جو حضرت ابراہیم کے گھر کو جاتی تھی دوستو توجہ رکھنا حضرت کے دروازے پہ پہنچ گیا تک کل بات کیا سر کے بال بکھرے ہوئے داڑی مٹی سے اٹی ہوئی تو سیدھا لباس پہنے ابراہیم باہر نکلے کہا وزیر آزم صاحب آب اور میرے دروازے پر کہا بھائی میں آج وزیر آزم بن کے نہیں آیا میں آج سوالی بن کے آیا ہوں میں آج سوالی بن کے آیا ہوں کہا کام سا ثواب تجھے لے آیا ہے کہا میں نے تجھے ناراض کیا ہے میرے مولا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں میرے امام مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں یہ سننا تھا نا کہ مومن نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے مومن بھائی سے میرا امام ناراض ہو جائے فوراں کہا جا میں نے تجھے امام کے صدقیں معاف کر دیا علی بن یکدین کہتے ہیں ایسے نہیں میں اپنے تانچوں اپنے رکھ سار زمین پہ رکھتا ہوں تو اپنا مٹی والا پاؤں میرے رکھ سار پہ لگا تاکہ میں امام کو جا کے کہہ سکھوں اوہ فرزند رسول ذرا دیکھ لو تیرے شیعہ کے پاؤں کی مٹی میرے رکھ ساروں پہ لگی گراہی دے رہی ہے میں نے معافی مانگی ہے تیرے شیعہ نے مجھے معاف کر دی آؤو میرے دوستو خوزر کو اس دین کی قدر کرو جس دین پہ تیرا اور میرا لگا کچھ نہیں محمد کی بیٹی کا بچا آہ پھر میں امام کے مسائل پڑے جائیں گے میں ادھر نہیں میں فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج اس کا روز شہادت منانے آئے ہو زندگی اس کی بڑی مشکل تھی بہت مشکل تھی لیکن میں کہا کرتا ہوں ابھی آپ نے جنازہ بنایا نا امام کا ہاں اس جنازے کی شبی بنائی یہ آپ کی عقیدت تھی یہ آپ کی محبت تھی لیکن جو جنازہ بغداد کے پھل پہ لایا گیا اس کی حالت یہ نا تھی دوستو اس کی حالت یہ تھی ایک قیدی تھا سنجیروں میں چکڑا ہوا اس کا لاشا تھا اور چار مزدور اس جنازے کو اٹھا کر لائے ایک آگے آگے آواز دے رہا تھا اور لوگ اور رافضیوں کا امام مارا گیا اور لوگ اور رافضیوں کا امام مارا گیا پس میں یہی سے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں مولا مصر قاظم ظاہر بھی آپ کو ملا ہے مولا آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہے لیکن مولا خوش نصیب ہو جب پھلے بغداد پہ تیرا جنازہ مزدوروں نے رکھ دیا تیرے شیعوں کو ہو گئی خبر مولا تیرے شیعہ جوک تر جوک تیرے جنازے پہ بڑھنے لگے اور تیرے علی رضا بھی پہنچ گیا زجیر اتر گئے کفن پہنایا گیا مولا زجیر اتارے گئے غصد دیا گیا مولا تجھے کفن پہنایا گیا اور تیرے علی رضا نے تیرا جنازہ پڑھا اور دشمن اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنی کچھاروں میں چھپ گیا مولا بغداد کا پل ہو بابے کا جنازہ ہو منظر اور ہے زمین کربلا کی ہو جنازہ غریب حسین کا ہو رونے والی کبھی سکینہ کبھی زینب کبھی فضہ کبھی رغاب عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ بینوں کے پردے سلامت رکھے اللہ بیٹیوں کی چادرے سلامت رکھے مومنوں ذرا غور کرنا میرے مولا موسیٰ قاظم تیرا دادا ہے نام حسین ابن علی ہے میدان کربلا کا ہے گرم ریت ہے گھوڑے دوڑ رہے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑتے گئے مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑتے گئے میرے مولا تیرا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا اٹھایا تو سیئے میرا سلام و کربلا کے غریب سید سجاد پر اور جس نے بابے کا جنازہ کیسے اٹھایا سن بھاؤ گے سید سادت اندارہ نے لکھا ایک کپڑے کا ٹکڑا مغبایا گاؤ بنی حسد والوں کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے تو لیاؤ مولا کیا کرو گے فرمایا یہ پکری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو آہ مولا یہ کس کی لاش ہے فرمایا میرے غریب بابے کی لاش آج روکمل اللہ آج روکمل اللہ آج روکمل اللہ فرمایا میرے مظلوم بابا کی لاش ہے میرے غریب بابا کی لاش ہے آئی ماں کپڑے کا سننا میرے طرح دیکھنا کپڑے کا ٹکڑا لایا گیا تیرے ماں نے بابا کی لاش ٹکڑوں کو اکٹھا گیا گٹھڑی کو بہنگا گبر کی لحد میں اتھارا اور اوپر ایک جملہ لکھا اور سنپاو کے وہ جملہ کیا ہے تیرے سید سجاد امام نے لکھا آزا قبر حسین المظلوم الغریب اور یہ اس حسین کی قبر ہے اور جو مظلوم بھی بڑا تھا اور جو غریب بھی بڑا تھا اور کتنا غریب تھا جسے پیاسا مارا گیا اور جس کے بین اور بیٹیوں کے سامنے مارا گیا اور جس کے چار سال کی بچی کہتی رہی اور نہ مار اور میرا اللہ راسی بابا اور نہ مار اور میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا اللہ لحنت اللہ ہے اللہ علیہ وسلمین